السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین اکرام آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام عورتوں کا تبلیغ جماعت میں جانا کیسا ہے اس کی شریح حیثت کیا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا فتوہ اس سلسلے میں کیا ہے چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو لے کر کے سائل نے جامع علوم اسلامی علم محمد یوسف بن نوری ٹاؤن سے پوچھا کہ میری نظر کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتوہ ہے جس میں انہوں نے مستورات کی جماعت کو ناجائز کہا ہے میرے دماغ میں اس دن سے یہ سوال چل رہا ہے کہ اگر خیر القرون میں عورتیں سفر نہیں کرتی تھی اور جماعتوں میں نہیں جاتی تھی تو خیر القرون میں تو عورتوں کے مدارس بھی نہیں تھے تصوف والے حضرات عورتوں کو جمع کرتے ہیں دینی محافل میں تو یہ دین کے شعبے بھی ناجائز ہوئے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا لنک یہ ہے اب یا تو اس فتوے کو رد کریں یا پھر ثابت کریں کہ مستورات کی جماعت ناجائز اور بنات کے مدارس جائز ہیں اور دونوں پر دلیل بھی دیں تو جامعہ کی طرف سے جواب دیا گیا ملاحظہ فرمائیں جواب ملاحظہ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا تو جواب دیا گیا عورتوں کو تبلیغی جماعت میں بھیجنے کے سلسلے میں علماء عصر کے دو نظریے اور دو رائے ہیں بعض علماء وعقابل نے تبلیغی اہمیت اور احساس کے باوجود مفاسد کے غلبہ ہونے کے پہلو کو مدنظر رکھ کر اجازت نہیں دی اور بعض دوسرے علماء نے عصر حاضر کے لوگوں میں دین سے غفلت اسلامی تحذیب سے بود و دوری علوم اسلامیہ کی تحصیل و ترویج سے سستی و بیزاری وغیرہ دیگر حقائق نیز تبلیغی جماعت کے فوائد قصیرہ من جملہ ان کے لوگوں میں اس کے ذریعے علوم دینیہ کی تحصیل کا شوق اور جذبہ سنت نبیوی علیہ الصلاة والسلام سے لگاؤ شریعت اسلامی و تحذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشعاد کا شوق و عظم وغیرہ پہلو کے پیش نظر رکھ کر چند اہم اور ضروری شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے دار العلوم دیوبن اور ہمارے جامعہ کی رائے احتیاط اور عورتوں کی عصمت اور تحفظ کے پیش نظر تفصیل دار العلوم دیوبن کے محول بالا فتوے میں موجود ہے اجتہادی مسائل میں علماء امت کا یہ اختلاف نیا نہیں ہے دسیو مسائل میں علماء میں اس نوعیت کا اختلاف راہ موجود ہے اس لئے سائل کو جن علماء کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو ان کی رائے پر عمل کر سکتا ہے کسی ایک جانب شدت اختیار کرنا مناسب نہیں ہے یہی صورتحال اہل تصوف کے اجتماعات میں عورتوں کی شرکت کی بھی ہے بعض احتیاطاً ناجائز اور جب خیر القرون میں مستورات کی جماعت کا ثبوت نہیں تو بنات کے مدارس کا ثبوت بھی تو نہیں ہے وہ کیوں کر جائز ٹھرے یاد رہے کہ اس سے متعلق بھی علماء اکرام کی دورائیں ہیں بعض منع کے قائل ہیں اور وہ خواتین کی تعلیم و تربیت اور دینی ضروریات کو ان کی دیگر ضروریات کی طرح ان کے محارم کے ذمہ قرار دیتے ہیں جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح بھی ملتی ہے جبکہ دیگر علماء مردوں کی طرف سے اس ضرورت کو پورا کرنے یا کما حق ہو نہ نباہنے کی وجہ سے اجازت دیتے ہیں اور قرون اولہ میں اس کا ثبوت نہ ہونے کا جواب مفتی آزم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں دے دیا ہے اسی کے نقل پر اکتفاق کیا جاتا ہے حضرت مفتی صاحب رقم طراز ہیں زنانہ مدارس کی تشکیل اگر قرون اولہ میں نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں کیونکہ لڑکوں کے اسکول اور مدرسے بھی ماضی میں نہیں تھے پھر بھی امت محمد یا کے تمام علماء اس کے جواز کے قائل ہیں اور مردانہ مدارس میں پڑھتے پڑھتے چلے آ رہے ہیں فرائض اسلامیہ اور واجبات شریعہ خواہ عبادات سے ہوں خواہ معاملات سے ان کی تعلیم فرض ہے اور علوم مستحبہ مثلا صلحہ و علماء کے تذکرے اور عبرت آموز تاریخی روایات اور اخلاقیات وغیرہ کی تعلیم مستحب اور فنون کی طرح مباہ ہے آگے لکھتے ہیں بنات کے مدارس کے بارے میں ہماری رائے یہی ہے کہ اپنے شہر علاقے کی ہی کسی مستند اور محفوظ تعلیم گاہ میں سطر پردے اور دیگر شریع احکام کی مکمل پابندی کے ساتھ ضروری دینی تعلیم حاصل کی جائے امید ہے کہ اس تفصیل سے سائل کا ذہن صاف ہو گیا ہوگا اللہ پاک ہمیں راہ حق کی تعلیم عطا فرمائے آمین فقط واللہ وعالم دار تو ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بھی اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا